دوستو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ کامیابی سمیٹے اور دنیا کے جس بھی امتحان میں وہ جائے وہاں پہ کامیاب اور سرخرو ہو کر لوٹے اس کے لیے انسان دنیا میں بہت زیادہ جتن بھی کرتا ہے بہت سے پیروں بابوں کے پاس بھی جاتے ہیں تاویز گنڈے بھی کرتے ہیں ان کا صرف ایک ہی ایم اور ایمبیشن ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو امتحانات ہیں ان میں کامیاب ہوں اور سرخرو ہو کر لوٹے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے وظائف بتائیں گے جن پر عمل کرنے اور جن کا ورد کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کو دنیا کے ہر امتحان میں کامیابی ملے گی آپ کے پاس دولت کی فراوانی ہو جائے گی اور اگر آپ پہ نظر لگی ہوئی ہے تو آپ سے وہ نظر بھی اتر جائے گی یعنی کہ آپ کی زندگی انتہائی آسان ہو جائے گی اور پریشانیاں آپ سے دور بھاگیں گی لیکن دوستو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے حسب معمول تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوٹ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفکیشن پہنچ جائے اور آپ بروقت ہماری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں یا کوئی مشکل درپیش آتی ہے یعنی کہ اگر صحت خراب ہو جاتی ہے تو انسان دبائیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اسی طرح اگر انسان کو روحانی مشکلات کا سامنا ہے اور دنیا میں کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا ہے تو اس کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے اور ہمیں قرآن مجید سے اس کا علاج تلاش کرنا چاہیے تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں گے دوستو اگر آپ کو رات کو کسی بھی وقت جنگل میں ویرانے میں یا ایسی جگہ پہ نکلنا ہو جہاں پہ انسان نہ ہو اور وہاں پہ خوف کا غلبہ ہو یعنی کہ وہاں پہ جاتے ہی آپ کے اندر خوف و حراز پھیلنے لگ جائے تو وہاں پہ جانے سے پہلے چند مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے تو راستے میں آنے والی تمام مشکلیں تمام رکاوٹیں اور تمام نقصان پہنچانے والی چیزیں آپ سے دور رہیں گی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ بلکل محفوظ اپنا جو سفر ہے وہ تیہ کر سکیں گے اور جنگل ویرانوں بیابانوں سے بلکل صحیح سلامت واپس لوٹ سکیں گے لہذا اگر آپ جنگل میں جانا چاہتے ہیں تو شام ڈھلنے سے پہلے یہ ضرور پڑھ لیجئے دوستو یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو سام کے ڈسنے یا پھر بچھو کے ڈسنے سے محفوظ رکھتا ہے دوستو سامپ اور بچھو کا اتنا زہریلہ زہر ہوتا ہے کہ یہ اگر ایک بار انسان کو ڈس لے تو انسان کا زندہ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اکثر معاملات میں تو ناکام بھی ہو جاتا ہے سامپوں اور بچھو کے اپنی اقسام ہوتی ہیں کچھ اقسام کی جو سنیک ہوتے ہیں یا سکورپینز ہوتے ہیں ان کا زہر بہت شدید قسم کا زہریلہ ہوتا ہے جس سے بچنا بلکل بھی ناممکن ہوتا ہے جبکہ کچھ سامپ اور سنیلز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا زہر تھوڑا کم ہوتا ہے اور اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے لیکن انسان کو اپنے طور پر احتیاط کرنی چاہیے اس لیے کسی بھی بیابان جنگل یا ویرانے میں جانے سے پہلے ان جانوروں کی شرس محفوظ رہنے کے لیے جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے اس کا ورد کر لینا چاہیے تاکہ انسان صحیح سلامت واپس اپنے گھر کو لڑ سکے دوستو اس کے بعد باری آتی ہے دشمن کے خوف کی آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے یہاں پہ ہر بندہ دوسرے بندے سے جیلس ہے اور اس کو سپیریورٹی یا انفیریورٹی کمپلیکس ہے جس کی وجہ سے ہر بندہ دوسرے بندے کو نقصان پہنچانے کے درپیہ ہے یعنی کہ کوئی اپنے آپ کو کسی سے کم تر یا کوئی شخص کسی دوسرے کو اپنے سے زیادہ پروگریس کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا جب بھی انسان پروگریس کرتا ہے تو اس کے لوگ اسے کین اور حسد شروع کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے اس کے دشمن بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں لہٰذا اگر آپ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ ضرور پڑھئے اگر یہ آیت اپنے دشمن کے موں پہ پھونک دی جائے تو وہ شخص واقعی ہی اندھا اور بہرہ ہو جاتا ہے اور وہ کسی قسم کا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اندھے اور بہرے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی اندھا اور بہرہ ہو جاتا ہے بلکہ میری مراد یہ ہے کہ وہ شخص دوسرے انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اس کے لئے اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے اس لئے اگر کسی انسان کو ویزے امیگریشن امیگریشن یا پھر کسی حاکم کا کوئی خوف لاحق ہے تو اس کے سامنے اگر اس دعا کو پھونکا جائے تو اس شخص کے دل میں رحم آ جائے گا اور اگر انسان کا کوئی کام فسا ہوا ہے یا اسے کسی کے سامنے کوئی دشمن اس کا سامنے کر رہا ہے تو انسان کے دشمنی دور ہو جاتی ہے اور اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں اور اس کو سکون اور اتمنان مل جاتا ہے دوستو اس کے بعد باری آتی ہے نظرِ بد کی دوستو نظرِ بد ایک بہت سیریس کونسپٹ ہے لوگ اس کو بہت لائٹ لے لیتے ہیں بہت ایزی لے لیتے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کسی بھی انسان کی ناکامی کسی بھی انسان کی بیماری یا کسی بھی انسان کی تنازلی کا کیونکہ نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے کوئی شخص اگر تھوڑا سا ہینڈسم ہے پیارا ہے تو لوگ اس کو نظر لگاتے ہیں جس کے وجہ سے اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے کسی ایک پاس مال و دولت زیادہ آ جاتی ہے تو لوگ اس کو نظر لگانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا مال و دولت کی جو فراوانی ہوتی ہے وہ روز بروز کم ہونے لگ جاتی ہے کسی کے اگزیمز میں اگر اچھے نمبر آتے ہیں تو اس کے کلاس والے یا دیگر لوگ اس کو نظر لگانا شروع کرتے ہیں تو اس کے مارکس کمانا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے جو نظر کا کونسپٹ ہے قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور یہ ایک بہت سیریز کونسپٹ ہے جس کے حوالے سے ہمیں ایک دامات ضرور کرنے چاہیے دوستو اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ والدین سب سے زیادہ اپنے بچوں کو نظر لگاتے ہیں کیونکہ والدین اپنے بچوں کو پیار و محبت سے روزانہ کئی بار دیکھتے ہیں اور پیار و محبت سے کئی بار دیکھنا بھی نظر بد کا باعث ہو سکتا ہے لہذا بس کے لئے کسی عالم دین یا کسی عامل بابا کے پاس جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر اس آیت کو تین مرتبہ بچے کے اوپر پھونگ دیا جائے تو بچے کے اوپر جتنی بھی نظر ہوتی ہے یا نظر بد ہوتی ہے وہ اس سے دور چلی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بچے کی یا اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے اور اسے ہر برے شر سے محفوظ رکھتا ہے تو دوستو وہ آیت یہ ہے دوستو یہ تین مرتبہ اگر ماں اپنے بچے پہ روزانہ کی بنیاد پر پھونکے گی تو یہ بات اوبزرف کی جائے گی کہ بچہ بہت زیادہ پرسکون ہو جائے گا بہت زیادہ کام ڈاؤن ہو جائے گا اور اس کے اندر کا جو چڑچڑا پن ہے یا اس کی جو ناکامیاں ہیں وہ بہت حد تک کم ہو جائیں گی کیونکہ اس کے اوپر سے جو نظر کا افیکٹ ہے وہ بڑی تعداد میں کم ہو جائے گا اور وہ اپنی واپس روٹین کی لائف میں آ جائے گا اور اسی طرح سے وہ اپنے روٹین کے کام کاج سر انجام دے گا دوستو اس کے علاوہ جو نیوبورن بیبیز ہوتے ہیں یا جو شیرخار بچے ہوتے ہیں وہ اکثر ہوتے بھی بہت پیارے ہیں یا تو کچھ بچے بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کہ ہر بندے کو ان کے اوپر پیار آ رہا ہوتا ہے اور ہر بندہ ان سے اپنے پیار کا اظہار کر رہا ہوتا ہے لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ان پر نظر لگ رہی ہوتی ہے ہر بندہ ان کی تعریف کری جا رہا ہوتا ہے تو اس لئے ان کے والدین کو بھی یہی ریکمینڈڈ ہے کہ وہ اپنے بچوں پر رات سونے سے پہلے اس آیت کو تین مرتبہ پھونکیں اور اس کے بعد صبح اٹھنے کے بعد بھی اس آیت کو اس کے اوپر تین مرتبہ پھونکیں تاکہ اس کے اوپر اگر کوئی نظر لگ بھی رہی ہے تو اس کا افیکٹ کینسل ہو جائے اور اس بچے کی صحت پر اس کی خوبصورتی پر اور اس کی نشہ نما پر کوئی کسی قسم کا کوئی اثر نہ پڑے دوستو اس کے علاوہ والدین کا یہ بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ سکول میں اچھا پرفارم کریں ان کے اگزیمز میں اچھے مارکس آئیں اور ان کے جتنے بھی ٹیسٹس ہیں جتنے بھی اگزیمز ہیں سب میں وہ فتحیاب ہو کے واپس لوٹیں اور نہ صرف فتحیاب اور پاس ہوں بلکہ اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہوں تو اس حوالے سے بھی ایک وظیفہ ہے جس کا ورد کرنے سے اگزیمز میں کامیابی نصیب ہوتی ہے بچے بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں ان کا پڑھائی میں دل لگنے لگتا ہے اور اس کے علاوہ وہ زندگی میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو دوستو اس کے لئے قرآن مجید کی ایک صورت ہے اگر یہ پوری کی پوری صورت بچے کو زبانی یاد کروا دی جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ وہ روزانہ اس صورہ پاک کو پڑھے تو اس کی علم ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا اس کو اگزیمز میں کامیابیہ نصیب ہوں گی اور زندگی میں جتنے بھی پریشانیاں ہیں ان سب سے اس کو نجات ملے گی اور اس کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی اور دوستو یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ یہ عمل کرنے سے یعنی کہ یہ صورت اپنے سینے پر پھونکنے سے بچے کی آداشت میں بہت زیادہ فرق آتا ہے اور بہت زیادہ امپروفمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ ذاتی تجربہ ہے اور عموماً یہ عمل ان بچے اور بچیوں کو بتایا جاتا ہے جو مدارش میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو قرآن حفظ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور حافظ قرآن بننے کے خواہش مند ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے یہی صورت یاد کروائی جاتی ہے ان سے یہ صورت کا ورد کرایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ صورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ ان کی جو یاداشت ہے وہ ایک مردبہ پھر سے تیز ہو جائے دوستو باخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ لوگ اپنے کاروبار کی وجہ سے مال و دولت کی وجہ سے یا اپنے بجٹ کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور ان کی آمدن ان کے بجٹ سے بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور ان کے روز مرہ کی زندگی میں بہت مشکلات ہوتی ہیں اسی وجہ سے جس کے وجہ سے والدین اپنے بچوں کو بھی پراپر ٹائم نہیں دے پاتے ماں بھی پریشان ہوتی ہیں باہ بھی پریشان ہوتا ہے اور ایون گھر کے جو بچے ہیں وہ بھی اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کی فیسیں جمع کرانی ہوتی ہیں گھر میں راشن لے کے آنا ہوتا ہے اور بھی گھر کے بہت زیادہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں پیسے کی بہت اشد ضرورت پڑتی ہے تو ایسے میں مال و دولت کی کمی کے وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اگر کسی شخص کو ایسی پریشانی کا سامنا ہے یعنی کہ اس کا کاروبار نہیں چل رہا یا اس کی نوکری میں برکت نہیں ہے اس کی پروموشن رکی ہوئی ہے اس کی پروموشن نہیں ہو رہی یا اور بھی کسی قسم کا کوئی مال و دولت کے حوالے سے پریشانی ہے تو وہ شخص اگر اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی صورت پڑھ لیں تو ان کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں تو دوستو اگر آپ کو مال و دولت یا بزنس میں کسی قسم کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے تو آپ ہر نماز کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھنے کے سات مرتبہ سورتِ علا فِ قریش اس کا اگر ورد کیا جائے تو اس سے مشکلات حل ہو سکتی ہیں یہ بہت چھوٹی سی صورت ہے لہٰذا اس صورت کو سات مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا مانگیں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ حاجات پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان فرمائے اور مال و دولت میں فرابانی عطا فرمائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی مال و دولت میں فرابانی عطا فرماتا ہے اس کو جتنی بھی بروزگار کے حوالے سے پریشانیاں ہوتی ہیں یا کاروبار کے حوالے سے پریشانیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اور وہ شخص ایک مرتبہ پھر سے اچھے بھلی تعداد میں پیسے کمانے لگتا ہے جس سے اس کے گھرلو حالات بہت حد تک بہتر ہو جاتے ہیں